فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف سامات شروع ہو چکی ہے چیف جیسس عمرتہ بندیال کی سرگراہی میں چھے رکنی لارجر بینچ سامات کر رہا ہے جیسس اجازو لیسن، جیسس سیاہی آفریدی اور جیسس مونی بختر بینچ میں شامل ہیں جیسس مظاہر علی اکبر نکوی اور جیسس سائشہ ملک بھی بینچ کا حصہ اٹرونی جنرل نے دلائل دیتے ہوئے کہا جو نو مائے کو ہوا اس کی اجازت مستقبل میں دوبارہ نہیں دی جا سکتی پچھلی سامات پر نو مائے کے منصوبہ بندی سے کیے کہ حملوں کی تفصیلات سامنے رکھیں تصابیری شواہد سے ثابت ہے کہ حملے میں ملوث تمام افراد کے شہرے بازے تھے صرف ایک سو دو افراد کو بہت محتاط طریقے سے گرفتار کیا گیا دوبارہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو نو مائے کے ہوا ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا بات کرتے ہیں امانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہے امانت بتائیے گا اس کیس کی سامات شروع ہو چکی ہے جی سپرین کورٹ میں سپیلینز کے ملٹی کورٹ میں طائل کے خلاف درخواستوں پر سامات جاری ہے چیزیس پاکستان کی سربراہی میں چھے رکنی لاجر بینچ ہے جو کہ سامات کر رہے ہیں اٹانی جنرل نے آج اپنے دلائل کا آغاز کیا اور اٹانی جنرل پر یہ کہنا تھا کہ گزش سامات پر عدالت نے ملٹی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کے حق سے متعلق پوچھا تھا تھا ہم پہلے میں ملٹی کورٹ کے حوالے سے جو طریقہ کار ہے ملٹی کورٹ میں ٹرائل کیس طرح ہوتا ہے اس حوالے سے بتاؤں گا اس کے بعد اپیل سے متعلق جو ہے عدالت کے سوالات کے جواب دوں گا اٹانی جنرل کا کہنا تھا کہ نو مائی کو جو واقع ہوا ہے ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ جس طرح نو مائی کو ہوا اس طرح کا دوبارہ مستقبل میں ایسے واقعات ہونے چاہیے اٹانی جنرل کا کہنا تھا کہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے محتاط طریقے سے کاروائی کی گئی اور پورے ملک سے صرف ایک سو دو افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جن سے متعلق تحقیقات جاری ہیں جبکہ عدالت کی جانت سے استفسار کیا گیا کہ کیا سیویلینز پر آرمی ایکٹ جو ہے وہ لاغو ہو سکتا ہے جس پر اٹانی جنرل کا کہنا تھا کہ دوہزر پندرہ میں ترہمیم کی گئی تھی جس کے بعد سیویلینز اگر جرم کرتے ہیں جو کہ ملک کی دفاع کے خلاف ہیں تو اس پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے اور ملٹی کورس میں ہی ان کا ٹائل ہوگا تو اٹانی جنرل منصور عثمان آمان جو ہے اپنے اندرائل جاری رکھے ہوئے ہیں بہت شکری آمانت آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں